جنتا کے جذباتوں کا استعمال کر رہی ہے ستہ بٹورنے کے لیے جنتا کو گمراہ کر رہی ہے نمسکار میں ہوں پرویڈ گوتام سنی دیول کے ایک فلم کا ڈائیلوگ ہے کہ ڈرا کر لوگوں کو وہ جیتا ہے کاتیا جس کی ہڈیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے اگر ورطمان لوگ سبا چناؤں میں دیکھا جائے تو یہ ڈائیلوگ آج کل بجے پی نتاؤں پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے پی ایم موڈی دھرم کے نام پر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں تو سمرتی ایرانی کی بھی ہمت ایسی ہو گئی ہے کیونکہ چناؤ آئیو کوئی کاروائی نہیں کر رہا موڈی کے بعد اب سمرتی ایرانی بھی اس گھٹیا راجنیتی پر اتر آئی ہیں جس پر چناؤ آئیو کو کڑا ایکشن لینا چاہیے سمرتی ایرانی کے بیان پر پرینکہ گاندی کا جواب بھی سامنے آیا ہے پرینکہ گاندی نے امیٹھی میں سمرتی ایرانی کی راجنیتی کا ڈی ای ای نے کر دیا پرینکہ گاندی کا جواب بھی آپ کو دکھائیں گی پہلے دیکھئے کہ سمرتی ایرانی کس طرح کی راجنیتی کر رہی ہیں تو سمرتی ایرانی کہتی ہے کہ اگر کونگریس کی سرکار آئی تو رام مندیر پر تالہ پڑ سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل سکتا ہے مطلب پی ایم موڈی کے بیانوں کو اب دوسری پنکتی کے نیتا بھی دہرا رہے ہیں جن سبحاؤں میں اور جنتہ کو ڈرائے جا رہا ہے یہ ہے شد طور پر مرک بناتے ہوئے جنتہ کو ڈرائنے کی راجنیتی دھرم کے نام پر ڈرائے جا رہا ہے ویلت کے نام پر ڈرائے جا رہا ہے کہ آپ کی بھینس کھول لیں گے آپ کی پروپٹی چھین لیں گے مانگر ستر چھین لیں گے وہ وعدے کہاں گئے سمرتی رانی نے جب راحل گاندی نے رائیبری سے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا تو کہا کہ میرے سے ڈر گئے ہیں اگر آپ سے ڈر گئے ہیں تو آپ جنتہ کو کیوں ڈرائے رہی ہیں آپ اپنی کام پر ووٹ مانگیے نا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پلٹ جائے گا مندر بند ہو سکتا ہے کانگریس ایسا کر سکتی ہے کانگریس بیسا کر سکتی ہے ایسی راجنیتی شد طور پر لوگوں کو مرک بنانے کی راجنیتی ہے اور ڈرانے کی راجنیتی ہے اگر آپ ایسے ڈرانے کی راجنیتی کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چناؤ ہارنے سے ڈر لگ رہا ہے ڈرہا ہوا آدمی ہی دوسروں کو ڈراتا ہے یہ کہاوت ہے سمرتی رانی کے ایسے راجنیتی کرنے پر پرینکا گاندی کا جواب بھی سامنے آیا ہے سمرتی رانی کے ایسے بیانوں کو لے کر اور سمرتی رانی کے پچھلے چناؤں میں جیتنے پر اور اپنے پریوار کا امیریٹی سے رشتہ بتاتے ہوئے کیا کہتی ہے پرینکا گاندی میں نے دیکھا کہ یہاں کے گاؤں گاؤں میں میرے پتا جی میرے پریوار کے پرتی کتنی شردھا ہے رات رات تک ہم یہاں کے راستوں سے گزرتے تھے تو لالٹین لے کر بزرگ لوگ ہمارا انتظار کرتے تھے کبھی کبھی میرا چہرہ دیکھ کے رو پڑتے تھے کہ راجی بھائیہ کی بیٹی آئی ہے میں سمجھی کہ جنتہ کی شردھا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا آدھر کرنا چاہیے میں نے دیکھا کہ کس طرح سے میری ماتا جی جب آئی کیمپ میں جا کر بچوں کی آنکھوں میں بوند ڈالتی تھی دوائی ڈالتی تھی تو کس طرح سے ان کی ماتائیں خوش ہوتی تھی بیواؤں کو دیکھا جب ہم لوگ کیمپ لگاتے تھے کتنی غریبی میں رہتے تھے اور ہم پینشن دیتے تھے اس سمیں پینشن ملتا تھا بیواؤں پینشن کہتے تھے اس کو میں سمجھی کہ کتنا سنگھرش تھا آپ کے جیون میں اور کیسا رشتہ تھا آپ کے بیچ میرے پریوار کے بیچ کہ یہ راجنیتک رشتہ نہیں تھا ایک بریم کا رشتہ تھا شردھا کا رشتہ تھا ستی کا رشتہ تھا پھر بھائی یہاں آئے ان کا بھی چناؤ لڑوایا سانسد بنے آپ کے آپ کے لئے خوب کام کیے جہاں جہاں وکاس لا پائے وکاس لائے لیکن اس کے بعد پورے دیش میں ایک نئی طرح کی راجنیتی آئی ایک راجنیتی جو شاید ہم جیسے لوگ شروع میں سمجھ نہیں پائے کیونکہ ہماری سبھیتہ ہی الگ تھی ہماری سمجھ ہی الگ تھی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جنتہ کے سامنے جھوٹ مت بولو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جنتہ کا آدھر کرو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جنتہ سربو پری ہے اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ ایک نئی راجنیتی اُبھر رہی ہے جو جنتہ کے جذباتوں کا استعمال کر رہی ہے ستہ بٹورنے کے لئے جنتہ کو گمراہ کر رہی ہے یہاں امیٹھی میں آئے یہ لوگ کیا سمجھیں گے سمیتی جی کیا سمجھیں گے یہ تو یہاں پہ آپ کے لئے تھوڑی آئیں یہ تو راہل جی کو ہرانے کے لئے آئیں یہ راہل جی سے لڑنے کے لئے آئیں یہ آپ کے پرتیش ردھا کی وجہ سے نہیں آئیں وہ کیسے سمجھیں گی یہ رشتہ انہوں نے جھوٹ پھیلائے کہ ہم آپ کی زمین ہڑپنے آئے تھے جن محلاؤں کے جس سموں میں آپ تھی آپ کو یاد ہے جو پریوجنا تھی کہ وہ پریوجنا ہی ہم نے اس لئے بنائی کہ ہم آپ کی زمین ہڑپنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوٹ رہے تھے آپ کو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا آپ کے لئے کہ ہمارے دل میں صرف پریوادوات کی بھاونہیں تھیں صرف ستہ چاہتے تھے ہم ہمارے دل میں آپ کے لئے کوئی بھاونہ نہیں تھی اور کچھ ایسا ہوا کہ ان بادوں سے آپ تھوڑا سا بہگ گئے کچھ لوگ بہگ گئے کچھ لوگ دریل رہے جو بھی ہوا راہون جی وہ چناؤ ہارے اور ایک پرانا رشتہ جو آپ کے بیچ ہمارے پریوار کے بیچ تھا وہ تھوڑے سمیں کے لئے تھم گیا لیکن ٹوٹا نہیں کیونکہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے تو پرینکہ گاندھی کہتی ہے کہ سمرتی رانی کا کوئی رشتہ نہیں ہے امیٹھی کے ساتھ وہ صرف راہل گاندھی کو ہرانے آئی تھی جبکہ ہمارا پریوار امیٹھی میں کام کرنے آیا تھا تو یہ کہتی ہے پرینکہ گاندھی حالانکہ دوستو اس طرح کی راجنیتی اپنے آپ میں گھٹیا ہے لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے جھوٹ فیلانا نہیں چاہیے چاہے کوئی بھی پارٹی کیوں نہ ہو سمرتی رانی کو چاہیے کہ جو تیرہ روپے کلو چینی دینے کا وعدہ کیا تھا اس پر جواب دے جو روزگار کو لے کر مہنگائی کو لے کر گیس سیلنڈر کو لے کر لمبے چوڑے آندولن چلائے تھے سمرتی رانی نے دو ہزار چودے میں ان وعدوں کے ساتھ سمرتی رانی راجتی کرنے آئی تھی آج جنتہ کے بیچ ان کا حساب دینا چاہیے لیکن ڈرہا رہی ہے کہ رام مندر پر تالہ جڑ دیں گے ایسا لگتا ہے کہ بی جی پی کا جناو رام بھرو سے آ گیا ہے کہاں چار سو پار کی باتیں ہو رہی تھی اور کہاں دھرم کے نام پر لوگوں کو مرک بنایا جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس نام پر مرک بن بھی جاتے ہیں بی جی پی کا ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ فورمولا بن گیا ہے اسی لیے شاید اس طرح کی راجتی کی جا رہی ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دو ہزار سیتالیس میں بھارت کو وکسط بنا دیں گے چوبیس گھنٹے پی ایم موڈی اسی کے لیے جیتے ہیں کہ دو ہزار سیتالیس میں بھارت کو وکسط دیش بنانا ہے اگر ایسا ہے تو پھر وکسط دیشوں کی طرح راجتی کرنی چاہیے دو ججوں اور ایک پرپترکار نے نمترن بھیجا ہے کہ راحل گاندی اور پی ایم موڈی کو آمنی سامنے ڈیبیٹ کرنی چاہیے وکسط دیشوں کی راح پر چلنا چاہیے اگر ایسا ہے تو جنتہ کے مددوں پر ڈیبیٹ کرنے کی ہمت دکھائیں سمرتی رانی ہوں پی ایم موڈی ہوں آمنی سامنے ایسے مددوں پر بات کرنی چاہیے تب جا کر ہم وکسط دیش بن پائیں گے اگر ہم پرانے زمانے کے نام پر ایسے ہی مرک بنتے رہیں گے اور سمرتی رانی جیسے نیتا ہمیں ایسے ہی مرک بناتے رہیں گے تو دیش کبھی وکسط نہیں بن پائے گا یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو مرک سمجھ لیا گیا ہے کہ فلا لوگوں کو ایسے مرک بنایا جا سکتا ہے اس لیے ریلیوں میں ایسے بھاشن دے جاتے ہیں کہ فلا کی سرکار آئی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلا یوجنا بند ہو جائے گی آپ کی پروپرٹی چھین لیں گے گہنے چھین لیں گے اس طرح کا چنان پرچار اتحاس میں کبھی نہیں دیکھا گیا اور دیش کا بھوش بنانا ہے تو مدو پر راجنیتی کرنی چاہیے سبھی دلوں کو آپ سمجھتی رانی کے ایسے بیانوں کو لے کر کیا سوچتے ہیں اور جو ڈرانے کی راجنیتی ہو رہی ہے اسے لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس پر پیرائز ضرور دیں اگر آپ ہماری پترکارتا کو پسند کرتے ہیں تو تھینکس کی اپشن کا استعمال کریں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی